بہت مہت وفون ہے انیس میں ایشیای کھیلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے چین کا ہانگ جونشہ ہے جہاں پیتالس دیشوں کے بارہ ہزار سے زیادہ اتلیٹ چالیس کھیلز پردھاؤں میں اپنے ہنر کا جلوہ بکھیریں گے بھارت کی بات کریں تو دیش ان کھیلوں میں چھے سو پچپنل اتلیٹوں کا اپنا اب تک کا سب سے بڑا دل اتار رہا ہے انیس میں ایشیای کھیلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے چین کا ہانگ جونشہ ہے جہاں پیتالس دیشوں کے بارہ ہزار سے زیادہ اتلیٹ چالیس کھیلز پردھاؤں میں اپنے ہنر کا جلوہ بکھیریں گے بھارت کی بات کریں تو دیش ان کھیلوں میں چھے سو پچپن اتلیٹوں کا اپنا اب تک کا سب سے بڑا دل اتار رہا ہے اس میں مہلاؤں کی سنخیہ 328 اور پرشوں کی سنخیہ 325 ہے سب سے زیادہ 68 کھلاڑی اتلیٹک سے ہیں ان میں 35 پروش اور 33 مہلائیں ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم پہلی بار اس پرتیوکتہ کا حصہ بنی ہے پروش ٹیم کی کمان رتو راج گائکوار اور مہلہ ٹیم کی کمان ہربن پریت کور کے ہاتھ میں ہیں بھارو تو لگ میرابائی چانو مکہ باز لولینا بورگہن اور پہلوان بجرنگ پونیا سب ہی اولمپک پتک ویجیتہ بھی ہاؤنگزو میں پرتیس پردھا کے لیے تیار ہیں انیسویں ایشیای کھیلوں میں چوہتر پیریس دوہجا چوبیسٹ اولمپک کوٹا بھی پردان کیے جائیں گے دوہجار اٹھارہ ایشیای کھیلوں میں بھارت نے میڈلوں کے ماملے میں اپنا اب تک کا سروشریشت پردشن کیا ہے جہاں دیش نے سولہ سوان سہیت کل ستہ پدک جیتے تھے اور اتحاس رچ دیا تھا ویجے اس بار کے ایشین گیمز خاص رہنے والے ہیں تیرہ سال کے انترال کے بعد شترنج نے ایشیای کھیلوں میں واپسی کی ہے جہاں رمیش بابو پرگنانند کو ان کے اتکرشت فارم کو دیکھتے ہوئے اس آیوجن میں پدک کے لیے دیش کے سب سے مضبوط دعویدار کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے وہیں ایسپورٹ بھی پہلی بار ایشین گیمز کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے ویسے ایشین گیمز کے تحاس میں بھارت نے اب تک 155 سوان پدک جیتے ہیں اور امید یہی ہے کہ اس بار دیش ان کھیلوں میں وشو پتل پر خود کو ان کھیلوں میں بھی آگے رکھنے میں کامیاب ہوگا جہاں کیول بھاگ لینے کا شور نہیں بلکہ جیت کا زور ہوگا گورف کمار ڈیڈی نیوز ہانگ زو